لوگ ڈاؤن سے آزادی دو جرمن شہریوں میں بے چینی بڑھنے لگی بارلین میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف نارے بازی کی جس سے پولس نے متعدد افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے دارالحکومت بارلین میں سینکڑوں شہری گھروں سے نکل آئے اور ایک عرصے سے جاری لوگ ڈاؤن کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حکام کے انتباع کے باوجود شہریوں کی جانب گذشتہ چند ہفتوں سے اس احتجاج کا انعقاد کیا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن کے خلاف گذشتہ احتجاج میں بائیں بازو کے افراد کے جانب سے شمولے دیکھنے میں آئی ہے لیکن حیران کن طور پر اس مرتبہ حکومت کے خلاف اس احتجاج میں دائیں بازو کے افراد بھی موجود تھے مظاہرین کو آگے بڑھتا دیکھ کر پولیس نے لگجن برگ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جس کے بعد شرقہ قریبی سرکوں پر جمع ہونے رہے ہیں چند مظاہرین نے ایسی شرٹس پہن رکھی تھی جن پر چانسلر انجلہ مرکل پر الزام آیت کیا گیا تھا کہ انہوں نے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے جبکہ دیگر افراد لوگ ڈاؤن سے آزادی کے نعرے لگا رہے تھے اس کے ارابعہ بعض مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیک آج اٹھا رکھیتے جن پر درج تھا کہ عدویات بنانے والی کمپنیز کی اجارہ داری ختم کی جائے لیکن مظاہرین نے وارث سے لاحق خطرات کو مسترد کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن اور ایموجنسی کے خاتمے کا مطالبہ کیا پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کری اور احتیاط اقدامات کے خلاف ورزی کرنے پر درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے ٹوڈر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وارث کا پھیلاؤ رکھنے کے لیے کی جانے والی احتیاطی اقدامات کی روشنی میں یہ احتجاج جاری کردہ ہدایات اور قوانین سے مطابقت نہیں رکھتا